بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلہ میں اس کے لئے پندرہ سونے کیاں لکھتا ہے اور اس کے لئے جنت میں سرخ یاکوت کا گھر بناتا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاکوت سرخ جڑے ہوں گے پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ ماہ فرما دیتا ہے اور اس کے لئے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدہ کے عوض اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار پانچ سو برس تک چلتا رہے اللہ پاک کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا عجر خوب خوب بڑھ جاتا ہے بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارکی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر سجدہ کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں نیز جنت کا عظیم الشان محل تعمیر ہو جاتا ہے اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عزمہ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام ستر ہزار فرشتے ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں آج میں آپ کو اسی ماہ رمضان کی برکتوں کے حوالے سے ایک دعا بتانا چاہتی ہوں کہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں خاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی غزا تو تسبیح و تحلیل ہے یعنی وہ کھانے پینے کے مختاج نہیں مگر کھانے پینے کا کیا انتظام ہو کیونکہ ہم کھانے پینے کے مختاج ہیں اور موجود ہے نہیں سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اُز ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے کہ تیس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلی البتہ ہمارے پاس بکریاں آ گئی ہیں اگر تم چاہو تو ہم ان میں سے پانچ بکریاں تمہیں دے دیں اور اگر تم چاہو تو پانچ کلمات تمہیں سکھلا دیں جو جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں سکھلائے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ کلمات ہی سکھا دیں اور وہ کلمات یہ ہیں یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین ترجمہ ہے اس دعا کا اے سب سے اول اے سب سے آخر قوت و طاقت والے اے مسکینوں پر رحم کرنے والے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے کنزو الامال میں اس دعا کا حوالہ موجود ہے میں نے یہ دعا اس لیے رمضان میں ذکر کی ہے کہ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم بہت زیادہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی برکت سے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے بہت سی احادیث اور قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اس مہینے میں دعائیں قبول فرماتا ہے آپ یہ دعا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں دعا تو انسان نے کرنی ہی ہوتی ہے ہر نماز کے آخر میں بھی قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی اور تسبیحات کرنے کے بعد بھی درود شریف پڑھنے کے بعد بھی تو کیوں نہ ہم جب بھی دعا مانگے اور تو درود شریف تین بار پڑھنے کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ اتنا رزق آپ کے گھر میں آئے گا کہ فرشتے صندوق بھر بھر کے آپ کے گھر میں رزق لائیں گے اور نہ فرشتے تھکیں گے اور نہ ہی آپ کا رزق ختم ہوگا ہر دعا کے شروع میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کے ساتھ مخاطب ہونے سے آپ کے گھر میں رزق کا سیلاب آ جائے گا اس دعا کے بے شمار مشاہدات سامنے آئے ہیں اور اس دعا نے بہت سے تنگ دست لوگوں کو بہت ہی زیادہ عزت والا اور دولت مند بنا دیا ہے اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے دعا تو انسان نے مانگنی ہی ہوتی ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے پاک اور صفاتی ناموں کے ساتھ اس سے مخاطب ہو کر دعا مانگے اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ سنے گا اور آپ رمضان کے مہینے میں اس عمل کو شروع کرنے کی نیت کر لیں اور پھر زندگی بھر اس کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کی تنگ دستی کس طرح دور ہوتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے صدقے میں مالا مال کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے ویورز مجھے امید ہیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اپنے کومنٹ سے ضرور اگاہ کیا کریں اس سے اصلاح کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ